افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ حقانی نیٹورک کے سربراہ جلال الدین حقانی طویل علالت کے بعد چل بسے ہیں افغانستان پر روس کے حملے کے بعد وہ مضاحمتی کمانڈر کی حیثت سے سامنے آئے تھے وہ طالبان اور القائدہ دونوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر شامی صدر بشار الاسد روس اور ایران کو تنبیہ کی ہے کہ عدلیب صوبے پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کریں حملے سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا خچا ہے روس اور ایران کو اس عظیم انسانی علمیے سے دور رہنا چاہیے دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی نے بھی ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ سب کی نظر عدلیب پر ہیں کہ تینوں ممالک کیا کاروائی کرتے ہیں جبکہ اتحادی افواج نے شام کے زیادہ تر علاقے آزاد کروا لیے ہیں اور صرف صوبہ عدلیب پر دائش کا قبضہ باقی ہے جہاں تیس ہزار سے زائد جنگجو بھی موجود ہیں چینی صدر شی چنگ پنک نے چین کی جانب سے افریقہ میں ساٹھ ارب ڈالر کی ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا چین نے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوئی شرط عائد نہیں کی صدر شی نے یہ اعلان دو روزہ چین افریقہ سربراہی اجلاس کے آغاز پر کیا اجلاس کے دوران ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا حالیہ سرمایہ کاری دو ہزار پندرہ میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے اعلان کے علاوہ ہے چینی صدر کا کہنا تھا کہ اس سرمایہ کاری کو شہانہ منصوبوں کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا روس میں پینشن اصلاحات معاملے پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے صدر پیوٹن کی جانب سے ممکنہ پینشن اصلاحات کے معاملے پر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا اس سے قبل صدر پیوٹن نے تجویز دی تھی کہ پینشن لینے کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تجویز میں خواتین کے لیے ریٹارمنٹ کی عمر 55 سے بڑھا کر 60 کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ مرد حضرات کے لیے پینشن کی عمر 60 سے بڑھا کر 65 کرنے کی کوئی تبدیلی شامل نہیں تھی سعودی عرب میں غیر ملکیوں نے اپنی دکانیں اور کاروبار بند کرنے شروع کر دیے سعودی محکمہ لیبر نے 10 ستمبر تک دکانداروں، آٹو موبائل شو رومز، کپڑوں اور فرنیچر اور گھریلوں سامان کی دکانوں میں 70 فیصد سعودی ملازمین بھرتی کرنے کا حکم دیا تھا حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام سے سعودی شہریوں کو اور ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا میامار کی عدارت میں روہنگیہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے پردہ اٹھانے پر دو صحافیوں 32 سالہ ولوانہ اور 28 سالہ کیو سو کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی دونوں صحافی مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق ریپورٹ پر کام کر رہے تھے عدالت نے ملکی خفیہ ارازوں کی خلاف ورزی کرنے کے الزام پر دونوں صحافیوں کو قید کی سزا سنائی صحافیوں کا سزا کی بات کہنا تھا کہ انہیں کوئی خوف نہیں کیونکہ انہیں نے کچھ نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ انصاف پر یقین رکھتے ہیں دوسری جانب اقوام متحدہ نے سزا کو غیر قانونی قرار دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع ایکڈور لیبرمن نے کہا ہے کہ اسرائیل شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اراک میں موجود مشتبہ ایرانی فوجی اساسوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جس طرح انہوں نے شام کو نشانہ بنایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف دمشق پہنچ گئے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ایران دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود ہے اور انہوں نے اراک کو مزائل فراہم نہیں کیے سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک انسٹرگرام اور ویٹس ایپ کی سرویس تکنیکی خرابی کے باعث گزشتر رات دنیا کے کئی ممالک میں 90 منٹ تک موتل رہی فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی پر قابو پا کر مسئلہ حل کر لیا گیا ہے دنیا بھر میں لوگوں کی جان لینے والی خطرناک گیم بلو ویل کی جگہ مومو نے لے لی دو دن کے دوران کولمبیا میں ایک سولہ سالہ لڑکے اور بارہ سالہ بچی کی خودکشی کے واقعات سامنے آئے جنہوں نے مومو گیم کھیلنے کی وجہ سے خودکشی کی انتظامیہ کے مطابق خودکشی کرنے والے دونوں بچے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور لڑکے نے ہی لڑکی سے گیم شیئر کی تھی مومو گیم کو لنک کے ذریعے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے لنک کھلنے پر ٹاس پورا کرنے کا کہا جاتا ہے اور نہ کرنے کی صورت میں بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور خودکشی کی طرف راغب کیا جاتا ہے لنک تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جو کہ بچوں کی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں 33 سالہ انگلیس بلے باز الیسٹر کک نے کرکٹ کو خیر آباد کہنا کا اعلان کر دیا وہ بھارت کے خلاف ہونے والے پانچوے ٹیسٹ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک افسردہ دن ہے لیکن فیصلہ چہرے پر مسکرہت کے ساتھ کر رہا ہوں اب نئے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے موسیقی